اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈریسز کی ڈیزائننگ بتا رہی ہوں اس میں دو اورگنزا کے ڈریسز ہیں اور ایک زین کا ڈریس ہے اس کو میں نے زین کے اوپر ڈریس کو میں نے ڈیزائن کیا اور ایک لیلن کا ڈریس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میری بیٹی جو ہے بی بی گرل جو اس کا ڈریس کو میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے تو یہ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ ڈریس تو بی ون ہے یہ اورگنزا کا ڈریس ہے اس کو میں نے گلے کے اوپر پائپنگ کے ساتھ اور میٹل کے یہ بٹن ہے اس کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا ہے بازو پہ میں نے کٹ ورک کیا ہے اور دامن پہ بھی کٹ ورک ہوا ہے اب آپ اس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں یہ میرے پاس ڈریس تھا اس کا میں نے ہلکا سوی گلائی میں تھوڑا سا بے شیپ میں گلہ بنایا ہے اور تھوڑا سا اس میں کٹ رکھا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کے پائپنگ کی ہے پائپنگ کرنے کے بعد میں نے یہ چار میٹل کے بٹن یہ لگائے ہیں اور اس کے اندر ایک دارک جو اس طرح ہنکی فروزی کلر کی شیڈ ہے اس کے میں نے اس میں جو میٹل کے وہ ہوتے ہیں موٹی وہ میں نے لگا دی ہیں جو سٹون ہوتے ہیں بٹنوں کے اندر میں نے سٹون جو ہوتے ہیں یہ میں نے دارک تھوڑے سے شیڈ کے یہ لگا دی ہیں یہ اس کا سارا جو امبرائیڈٹ تھا اس لئے میں نے اس کو بہت زیادہ دیزائن نہیں کیا صرف میں نے جس چار میٹل کے بٹن لگائے ہیں اور اس کے ساتھ پائپنگ لگا دی ہے یہ اس کے بازو تھے بازووں پہ بھی میں نے آگے سے کٹ ورک کاویے کے ساتھ میں نے اس کو کٹنگ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دامن ہے دامن پہ بھی میں نے اسی طرح کٹ ورک کر لیا کاویے کے ساتھ میں نے کاویے کے گرم کر preço بلکل اس کے ساتھ جہاں دھا کڑ »ھائی کے ساتھ ساتھ بلکل میں نے اس طرح یہ کٹ ورک ہو گیا یہ آپ چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں لیکن عموماً یہ بزار میں بھی لوگ جو لگاتے ہیں وہ کر کے دے دیتے ہیں تو یہ تو میں نے گھر میں کیا ہے آپ اپنے مطابق جس طرح مرضی چاہے بزار سے کر پا لیں چاہے خود گھر میں اگر آپ کے پاس کاوی آویلیبل ہے تو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس میں بلکل لائٹ سا پرپل سی شیڈ آ رہی ہے اس کلر کی میں نے اس پر پائپنگ کی ہے پائپنگ جو سفر میں نے چاک کے اوپر کی ہے گھیرے کے اوپر نہیں کی اس کے بیک سائٹ تھی بیک سائٹ بھی فولی ستاری والی تھی تو اس لئے میں نے اس کو کوئی زیادہ ڈیزائن نہیں کیا کیونکہ یہ ویسے ہی تنا ہیوی تھا اس لئے میں نے صرف جسٹ بیک سائٹ پہ بھی میں نے پرپل کلر کی پائپنگ لگائی ہے سائڈوں پہ اور نیچے دامن پہ جو ہے وہ کٹ بار کیا اس کا دوبٹہ ہے دوبٹے پہ میں نے اس طرح پائپنگ سائڈوں پہ کی ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ اس طرح یہ ٹسل بنے بنائے ملتے ہیں وہ میں نے لگا دیا ہے آپ چاہیں تو خود بھی گھر بنا کے لگا سکتے ہیں لیکن یہ بنے بنائے ہیں تو میں نے اسی طرح یہ بنے بنائے ٹرسل جو ہیں وہ لگا دیا ہے یہ اس کی جو مادھا پٹی ہے اس کو بھی میں نے اسی طرح کٹ ورگ کیا اس کے اوپر کٹ ورگ کرنے کے بعد جو اضافی کپڑا تھا وہ ساتھ ساتھ کھاویے کے کٹنگ کر دیا ہے اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کو میں نے صرف سیمپل تھوڑے سی بڑے پانچے رکھ کے سلائی لگایا ہے پانچوں کے نیچے میں نے ترپائی کی ہے کیونکہ یہ شرٹ ویسے ہی تنی ہیوی تھی تو میں نے اگر ٹراؤزر پر ڈیزائن کرتی تو پھر تھوڑا آسانا آور ہو جانا تھا اس لئے میں نے صرف اس کے شرٹ کے اوپر ہی پائپنگ لگا کے اس کو ڈیزائن کیا ہے یہ درس نمبر ٹو ہے اس کو میں نے یہ زین کے اوپر بنوایا ہے یہاں پہ میں نے یہ جو ہے امڈرویڈڈ کروائی ہے بزار سے اور اس کا گلہ تھوڑا سا میں نے اس کو یہاں سے اوپر سے گول ہے نیچے سے اس طرح پتی کے شیب میں اس کو میں نے کیا ہے اس کے بازوں ہیں بازوں پہ میں نے امڈرویڈڈ کروائی ہے اور فرنٹ پہ میں نے اس کے لیس لگوا لی ہے محرور گلر کی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ فراؤگ بنوایا ہے تو فراؤگ کے بھی نیچے میں نے جو ہے وہ لیس لگائی ہے اور سائٹ پہ تھوڑا سا میں نے یہ ترچھا کر کے کام کروایا ہے آئیں چلتے ہیں اس کے ڈیٹیل ویڈیو کی طرف یہ میں نے زین کے اوپر بنوایا ہے اور یہ بہت ہی کم جو رینج میں وہ میرا ڈریس یہ تیار ہویا ہے اس کو میں نے ساڑھے پانسو میں تقریبا یہ زین میں نے ہمارے یہاں پہ دیتے ہیں یہ کیجی کے حساب سے تو میں نے یہ لیے تو فائی فیفٹی کی یہ میری زین کا کپڑا یہ تیار ہویا ہے اس کے اوپر میں نے امبرویڈ کروا لی کیونکہ یہ بلکل سمپل تھا لائٹ پیچ سے کلر کا تھا اس کو میں نے گرین کلر اور ڈاک جو گرین شیڈ ہوتی ہیں ایک پیرٹ شیڈ اور ایک گرین شیڈ کے ساتھ اس کو میں نے ڈیزائن کروایا ہے اس کے میں نے اس پہ پیٹلز بنوای ہیں اور جو فلاورز ہیں وہ میں نے مہرون شیڈ میں اور ریڈ شیڈ میں میں نے اس کو تیار کر پڑے ہیں اوپر سے میں نے یہ گول گلہ رکھا ہے گول گلے کے ساتھ میں نے بالکل یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے جس طرح یہ پتی کی شیب ہے یہ پیٹلز بنی ہوئی ہیں اسی طرح ایک پیٹلز کی طرح میں نے اس کا گلہ تیار کیا ہے اور گلے کے اوپر جہاں پہ یہ پیٹلز دونوں جوائنڈ ہو رہی ہیں وہاں پہ میں نے ایک بٹن لگا دیا ہے یہ اس کے بازو تھے بازو موپی پہ میں نے تھوڑا سا تھریڈ ورک کروایا ہے اور اس کے آگے میں نے لیس لگوائی ہے لیس جو ہے وہ میں نے گولڈن سی شیڈ میں مہرون اور گولڈن شیڈ میں لگائی ہے یہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور یہ اس کا نیچے سے بند گیرے والا فروک ہے اور ادھر بھی میں نے نیچے جو ہے وہ لیس لگائی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ میں نے جس سمپل رکھا تھا اور بیک سائیڈ پہ میں نے نیچے گھیرے پہ جو ہے وہ لیس لگا لی ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر جو میں نے یہ جو ریشمی نلکی ہوتی ہے پیرا شوٹ کی اس کے ساتھ میں نے اس کو دیزائن کیا ہے اسی شیڈ پہ میں نے وہ نلکی لے کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ میں نے تین جو ہے سلائی لگائی ہیں پیرا شوٹ کی نلکی کے ساتھ یہ پینٹ ہمارٹ راؤزر بنایا ہے اور اس کے نیچے والی سائیڈ پہ بھی میں نے دو جو ہیں سلائی لگائی ہیں وہ بھی پیرا شوٹ کی نلکی کے ساتھ ہی لگائی ہیں اور اس کے یہ جو سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ بھی میں نے اس جگہ پہ میں نے بلکل پینٹ کی شیب میں ہی دیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ میں نے اس پہ بیلٹ لگائی ہے اور بیک سائیڈ پہ اس کے میں نے الاسٹک لگائی ہے کیونکہ یہ آگے زین کے کپڑا تھوڑا سا موٹا تھا اگر میں یہاں پہ بھی الاسٹک لگاتی تو یہاں سے پیر تھوڑا سا بڑا نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں محرون کا لگی شوال لے کیا ہی تھی یہ گرم شوال ہے یہ جس میں نے سمپل اس کو رکھا میں نے کسی قسم اس پر ڈیزائن نہیں کیا یہ دیکھیں اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کے لئے برس تیار کیا جس طرح میرا اپنا تھا اسی طرح میں نے اس پر تھریڈ ورک تھوڑا سا کام کروایا ہے اس کا جو فلاور ہے وہ میں تھوڑا یہ لیس لگائی ہے اس کا بھی گلہ سے میں نے اسی طرح رکھا ہے جس طرح میں نے ہلکا سگول رکھ کے اس جگہ پہ میں نے پیٹل بنائی ہے اور نیچے سے اس کا بھی بلکل فراوگ کی طرح بند جو ہے چاک والا فراوگ اسی طرح میں نے اس کو فراوگ تیار کیا یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کا سکرین شوٹ بھی اس کے اوپر پیٹل آئی ہیں اسی طرح میں نے اس کا گول گلہ رکھ کے یہاں سے میں نے ایک پیٹل بنائی ہے اور جس طرح میں نے یہ دونوں پیٹل سے زمائنڈ ہو رہی تھے اس جگہ پہ میں نے ایک بٹن لگا دیا اسی طرح یہ اس کے بازو ہیں بازو میں نے ایک فلاور ہے اور باقی اس پر پانچ پیٹل چھوٹی کرکے بنوائی تھی اور اسی کے آگے میں نے یہ مہرون کلک لگا دیا اس کا بھی اسی طرح میں نے یہ فراک سٹائل میں رکھا ہے اور نیچے گھیرے پہ دونوں پہ اس کے لیس لگائی ہے اس کی پین ہے اس کو بھی میں نے گھر میں خود ہی دیار کیا ہے اس کے اوپر میں نے ایک سلائی لگائی ہے اس جگہ پہ میں نے اس کے پاکٹ پنای ہے انشاءاللہ یہ میں آپ کو بچوں کی پینٹ ہے یہ بھی میں آپ کو سلائی کرنا ضرور بتاؤں گی اور یہ بیک سائیڈ پہ میں نے پاکٹ لگائی ہوں اور پیرا شوٹ کے نلکی کے ساتھ میں اس کو سٹیچ کیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس میر چینل کو لائک شیئے اور سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر جی گا تاکہ میری آنے مالی نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ چکے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ بی